بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں یہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مسالہ بھرے بینگن بکائیں گے ٹھیک ہے یہ بینگن اس طرح کے جو گول نہیں یہ لمبے جو ہیں وہ لے لئی ہیں ان کو ساروں کو ایک ایک کٹ دے دیا ہے بیچ میں سے ساروں کو کٹ لیا ہم نے ٹھیک ہے اور اب اس کے ساتھ ہم نے یہ مسالہ لیا ہے جس میں ایک چمچ سوکا تھا نہیں ہے ہاف سے بھی کم چمچ ہے یہ خلدی حسبے ضرورت ہے نمک اور لال مرچ کا پوڈر ایک چمچ اور یہ ہے اچار گوشت والا مسالہ تو اس کو اب ہم کریں گے مکس اور دو بڑے لیمون جو ہیں وہ نچوڑ لی ہیں ان کا راس لے لیا ہم نے یہ اگر چھوٹے ہیں تو زیادہ کر لیں بڑے ہیں تو دو کافی ہیں یہ ہمارے دس بارہ بینگنوں کے لئے یہ اب ہم سارے مسالے کٹھے ڈال لیں گے یہ ایک باول میں یہ لیمون کا راسپیس میں ڈال لیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت مزے کے بانتے ہیں جس نے ایک روٹی کھانی ہو دو روٹیاں کھا لیتا ہے یہ اب ہمیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا یہ آپ کو جیسے آسان لگے اس طرح آپ نے اس میں رکھ لینا اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح بھڑھ کے سارے آپ نے یہ امید ہے کہ آپ کو صحیح نظر آ رہے ہوں گے دونوں طرف سے بھڑھ کے اس طرح بھڑھ کے سارے کوئی باندھنے بھی نہیں ہے یہ اگر سے کوئی دھاگا شاہدہ نہیں لپیٹھنا بس اسی طرح آپ نے سادے بھڑھ کے یہ اسی طرح میں سارے بھڑھ کے آپ کو بکھاتا ہوں اب یہ بس دیکھیں یہ میں نے صرف یہ تھوڑا سا تقریباً تین چار چمچ جائنا ہمارا آئل ڈال لیا ہے یہ ہے یہ تھوڑا گرم ہو جائے تھوڑا گرم ہو جائے اس کے بعد اس سارے بھڑھ کے اندر رکھیں گے تھوڑا سا گرم ہو لینا یہ دیکھیں اب ہمارا آئل کافی تھوڑا سا گرم ہو گئے یہ اب ہم اس طرح رکھتے جائیں گے اسے پھر جائیں گے اسے پھر جائیں گے اور ساتھ ان کو دم بھی آ جائے گا بس یہ پھر جائیں گے ان کو زیادہ مسالے میں ڈالنے کی ضرورتیں کیونکہ ان کے اندر ہم نے مسالہ لگا لیا ہے اور بھی کئی طریقے ہیں بھینگل پکانے کے سارے ہستہ ہستہ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ تو آپ لوگ بناتے ہوں گے کچھ تو آپ لوگ بناتے ہوں گے یہ بس اب اس کے اوپر ڈھکڑ لگا دینا ہے یہ بس دس پندرہ منٹ میں ارتیار ہو جائے گا جیسے یہ دم کھولتی ہوں کیوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گیا اور میں نے نکال لیا ہے بہت ہی مزے کے بلے ہیں یہ ساتھ ہماری پدرنے کی ٹوماٹر اور سبز مرچوں کی چچنی یہ ساتھ دئی نمک اور زیرہ یہ دیکھیں ساتھ تندور کی روٹیاں سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ تندور کی روٹیاں اس طرح کی ساتھ سالن ہو تو بہت ہی مزا آتا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی آپ ضرور فالا کریں بنائیں اور بتائیں کہ کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ii کو صحیت آید